السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں علی گوہر افیشل یوٹیوب چینل ملک بار میں کرونا کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر سندھ اور پنجاب میں مکمل طور پر لاکڈاؤن ہے بات کریں اگر فیصلہ بات کی تو فیصلہ بات میں بھی مکمل لاکڈاؤن ہے تمام تجارتی اور کاروباری مراکز باندھ ہیں شہریوں کو گھروں میں رہنے اور اتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں لیکن فیصلہ بات کے شہری اس اہم موڈ پر بھی اس کرونا وائرس کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے ملک بار میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چودہ سو سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ گیارہ ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں اس حوالے سے ہم نے خصوصی سیگمنٹ ریکارڈ کیا ہے ڈپٹی سیکٹری جنرل مجلس وعدت المسلمین ڈاکٹر افتخار حسین نگوی سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا کو شکست دینے کے لیے ہمیں حکومت کے ساتھ چلنا ہوگا اس مشکل گڑی میں قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو صاحب اصطاعت اور مخیر حضرات ہیں وہ آگے آئیں اور گزائی کلت پیدا نہ ہونے دیں لوگوں تک راشن اور خراق کا بندوبست جو ہے وہ دور ٹو دور پنچانے کے حوالے سے اقدامات کریں اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ مجلس وعدت المسلمین اس حوالے سے خصوصی اقدامات کر رہی ہے میں یہاں پہ یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کرنٹینہ سینٹر میں گئے ہیں وہاں ویزٹ کیا ہے جو ظاہرین تفتان بارڈر سے یہاں فیصلہ باد ایگرکلچر یونیورسٹی کے پارس کیمپس میں لائے گئے ہیں ان کی تعداد تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب ہے اور اس وقت تک جو صورتحال ہے اس میں تمام جو ظاہرین ہیں وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر کوئی اس قسم کا شبہ نہیں ہے تاہم انظامیہ کی طرف سے ان کے بلڈ سیمپلز لے لئے گئے ہیں اور وہ لیبورٹری ٹیسٹ کے لئے بھیجوا دئیے گئے ہیں جیسے ہی لیبورٹری ٹیسٹ کی ریپورٹس آئیں گی تو اس میں پتا چل جائے گا کہ ان کے اندر کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے اور اگر کسی ظاہر کے درمیان میں کرونا وائرس ڈیٹیکٹ ہوتا ہے پوزیٹیو آتا ہے تو اسے فوری طور پر وہاں سے الگ کر دیے جائے گا ان لوگوں سے جن کے اندر کرونا وائرس نہیں ہے انظامی حوالے سے ڈیسٹک گورنمنٹ میں ڈیسٹی صاحب نے ایسی صاحب اور ہمارے دیگر جو پولیس انتظامیاں ایس پی صاحب آن سی پیو صاحب آرپیو صاحب کمیشنر صاحب خصوصی توجہ ہے اس معاملے کے اوپر اور انہیں شبہ روز کوشش کر کے ایک خوبصورت انتظام کیا ہے وہاں پہ بقیدہ اس کے جو ہائیجینک رولز ہیں ان کا بھی خیال لکھا گیا ہے ڈیسٹنس کا بھی خیال لکھا گیا ہے اور اس قسم کا کوئی خادشہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں سے کوئی کرونا وائرس خدا نہ خاصتہ فیصل آباد کے لئے کوئی خطرہ بنے گا کیونکہ تمام جو سیفٹی میئرز ہیں وہ وہاں پہ پورے کیے گئے ہیں اور اس میں کوئی ایسی ابحام یا ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس وائرس کا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی نکل بھی آتا ہے تو اس کا افیکٹ فیصل آباد شہر پہ ہوگا انتظامات بہت اچھے ہیں لوگ بھی ہیلدی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے درمیان کرونا وائرس بھی نہیں ہوگا اس سلسلے میں میں آرز کروں دیکھئے ڈیمانڈ اور سپلائی کا اصول ہے کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے سپلائی کم ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں تو یہ ایک نیچرل فینامینا ہے اس کو ہم نے بہت سارا منفی پروپوگنڈا اس کے اوپر لوگوں نے کیا اگرچہ اس میں کچھ لوگ یا کچھ کالی بیڑے ہیں یا کچھ انسانیت سوز لوگ ضرور موجود ہوں گے کہ جو اس وقت یہاں سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور پھر اسی پیسے سے وہ نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں تو خداون نے مطال ان کو ہدایت دے لیکن عمومی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ باد میں جو مخیر حضرات ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس ماملے پر ان لوگوں کی خدمت کے لئے تیار ہیں کمز کا میرے ویڈ سیپ پہ چار سے پانچ میسج جیسے آ چکے ہیں جس میں مختلف مخیر حضرات نے اپنے ٹیلی فون نمبرز دیئے ہیں اور انہوں نے سپیشل یا ریگویسٹ کی ہے کہ دہاڑیدان لوگ جو ہیں اگر ان کو روزگار نہیں مل رہا اور ان کو کھانے کا ریشن وغیرہ چاہیے تو وہ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ بلیسنگ ہے اس شہر کے اوپر یہ رحمت ہے اور ان لوگوں کی مہربانی ہے جن کو خداون نے مطال نے مال سے نوازا ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ اس قسم کا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا دیکھئے اب مسئلہ یہ ہے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک عالمی وبا کا شکار ہو گئے ہیں اور یہ وبا اتنی خطرناک ہے کہ اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ ایک دفعہ اس کا عمل شروع ہو جائے تو پھر اس کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے دنیا کے دیگر ممالک امریکہ کو دیکھ لیں آپ اٹلی کو دیکھ لیں جرمن کو دیکھ لیں سپین کو دیکھ لیں یہ جب وبا پھیلتے ہیں تو پھر اس کے لیے اس کا کنٹرول کرنا جو ہے وہ مسائل کا تو لہٰذا اب تو اسی لیے جو گورنمنٹ نے لوگ ڈان کیا ہے تاکہ یہ بیماری جو ہے وہ پھیل نہ سکے اور لیکن دوسری عوامی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی اقدامات اپنی جگہ درست ہیں لیکن عوامی سطح پر حکومت کے ساتھ وہ تعاون نہیں کیا جارہا جو کرنا چاہیے ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ حجوم کی صورت میں اکٹھے ہیں بہت ساری ہم اب بھی سڑکوں کے اوپر ٹریفک دیکھ رہے ہیں لوگوں کی مومنٹس دیکھ رہے ہیں ان مومنٹس کو رکنا چاہیے لوگوں کو اب بھی آپ دیکھیں ہمارا چونکہ یہ کلچر بھی ہے سسٹم بھی ہے کہ لوگ سارے محلے میں کٹھے ہوگے گلی میں بیٹھ کے گپیں لگا رہے ہیں تو یہ نظام جو ہے اس کو کچھ عرصے کے لئے موطل کرنا پڑے گا اور اس کو ہمیں اپنے اپنے گھروں میں رہنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم بھی محفوظ ہیں اور ہمارے محلے دار ہمارے شہر دار بھی محفوظ ہیں تو یہ ایک اس کی ضرورت ہے اگر عوامی سطح پر یہ شعور بلند نہیں ہوتا اور لوگ اس سلسلے میں تعاون نہیں کرتے تو میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ اس کے اوپر سختی کی جائے اور سختی سے ان ہدایات پر عمل درامت کرائے جائے اور اگر ضرورت پڑے کہ کرفیو لگانا ہے تو اس کو بھی لگانا چاہیے کیونکہ اس مورزی مرز سے لڑنا اور بچنا بہرحال بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو ہمیں توقع اللہ کرنا ہے ہمیں اللہ کے اوپر اعتماد کرنا ہے اللہ کے اوپر بروسہ کرنا ہے اللہ کی ذات کے کرم اور رحم کی اپیل کرنی ہے ہمارے معاشر اور سوسائٹی کا ایک علمیہ یہ ہے کہ جب اس قسم کا کوئی معاملہ ہمیں درپیش ہوتا ہے تو جو صاحبِ استاد اور صاحبِ سروت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کو برنا شروع کر دیتے ہیں اور جس کی ضرورت ہوتی ہے فرض کریں ایک ہزار پیہ کی سمان سے اس کا ایک دس دن پندہ دن اس کے نکل جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں پانچ ہزار کا سمانی کٹھا کھرید کے گھر میں رکھ لوں جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وسائل وہ ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں کمی پیدا ہو جاتی ہے اور جو لوگ زیادہ فورڈ نہیں کرتے ہیں جنہوں نے روز کا روز محنت کرنی ہوتے اور روز کا روز خریدنا ہوتا ہے ان کے لئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اس لئے اس وجہ سے پھر زب کوئی ایسی اپرچونٹی آتی ہے جہاں پہ ہمیں کچھ کم قیمت پہ کم پیسوں پہ کچھ اہولت ملتی ہے تو پھر ساری عوام جو ہے اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے البتہ اس موقع پر حکومت کو یہ چاہیے میں خیال حکومت یہ کام آسانی کر سکتی ہے کہ یہ جو آٹے کے تھیلے اور جو تقسیم یہ اس کے لئے جگہ جگہ پہ یا تو مختلف آبادیوں میں ایک سینٹر قائم کر دی جائے اگر آپ سارے شہر میں ایک یا دو سینٹر بنائیں پھر تو یہی حال ہوگا اس میں سینٹر کی تعداد کو بڑھا کے اس چیز پہ کپو پایا جا سکتا ہے یا اگر ممکن ہو تو لوگوں کو گھروں تک یہ سپلائی دی جائے اور اس طرح مجمعہ کٹھا نہ کیا جائے بلکہ ایک گاڑی جو ہے وہ پورے شہر کا وزٹ کرے گھر گھر جائے جس کو ضرورت ہے وہ اپنے گھر کے آگے اس سے ایک تھیلہ جو دو تھیلہ جو لینے پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر ایک کمزور ملک ہے تو لہذا اب یہ ہماری جو کمزوری ہے یہ اس بیماری کے بھی آڑے آ رہی اب ہم اگر مکمل لوگ ڈان کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں کر پا رہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کھانا کیسے کھائیں گے تو یہ ایک کریٹیکل صورتحال ہے اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے مجلس عبادت مسلمین نے جو ہے حفاظتی تعتبیر کے طور پر کل جو ہیں وہ ماسک اور سینٹائزرز تقسیم کی اور ایک اگاہی مہم جو ہے وہ مسلسل مجلس عبادت مسلمین کی طرف سے عوام الناس تک ہے جو کہ فیزیکل بھی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی ہے اور جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو awareness دیں اور اس کے غیر سنجیدہ رویے کو سنجیدگی میں تبدیل کریں تاکہ ہم اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں آج ہم کرنٹینیا جو کرنٹینیا بنا ہے جنگ روڈ پہ ہائی کلچر یونیورسٹی پارس کیمپس میں ہم نے وہاں پہ بھی وزٹ کیا ہے اور الحمدللہ مجلس عبادت مسلمین کی طرف سے وہاں پہ ہم نے جوس اور دودھ کے پیکٹس وہاں پہ تقسیم کیے ہیں تو اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے اہل وطن اور اہل شہر جو ہیں وہ ان کو بھی نصیب ہو اور انشاءاللہ اس کوشش میں جس حد تک ہمارے لئے ممکن ہوا جتنے وسائل خداوند مطال نے ہمیں دیئے ہم ان کو برپور استعمال کریں گے جب بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اصل میں اس وقت ہم بارہا جگہ پہ اس بات کا عادلہ کر چکے ہیں کہ جو بھی حکومتی اقدامات ہیں ہم ان کی برپور تاہید کرتے ہیں اور یہ وہ وقت ہے جس میں ہم حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں اور انشاءاللہ جو بھی اقدامات حکومت کرے گے ہم اس کے لئے ہر آول دستے کا کردار ادا کریں گے ہمارے نوجوان متوجہ ہیں ہمارے نوجوان اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور ہماری ایک زیلی تنظیم دے رہا ہے اور بتا رہا ہے باقی جہاں تلق ہے کہ ان دوستوں اور ساتھیوں کا ہماری ایک پوری ٹیم ہے فیصل آباد کے اندر مجلس عبادت مسلمین کی پوری کبینہ ہے اس کے یونٹس ہیں اس کا پورا نیٹورک ہے اور وہ ساتھ دوست ہمارے ساتھ چل رہے ہیں لیکن ایک نام میں ضرور یہاں پہ لینا چاہوں گا کہ میں سمجھ دوں کہ میرا دائیں بازو بھی ہے اور مجلس عبادت مسلمین کے لیے ایک بہت بیٹی سپورٹ بھی ہے اور ہمیشہ میرے دوست بھائی کی شفقت بھی رہی ہے محبت بھی رہی ہے ان کا نام ہے رانا انعام منج صاحب رانا انعام منج صاحب نے ہمیشہ ہر محاذ پہ ہمیں حسلہ بھی دیا ہمارے ساتھ چلے بھی ہیں تو ان کا میں بہت مشکور ہوں لیکن اس کے ساتھ ہمارے باقی تنظیمی ہوتے داران ہمارا پورا سیٹ اپ الحمدللہ یہاں پہ موجود ہے اور ہم ہر شعبے میں یہاں پہ موجود ہیں اور الحمدلللہ ہم ایک عرصہ سے اس ملک بہت بڑا لوگ جو لفظ استعمال کرتے ہیں عذاب جو ہے وہ نازل ہے لیکن میں اس کو عزمائش کہتا ہوں کہ یہ قوموں کی عزمائش ہوتی ہے اور یہ ہماری قوم کی بھی کرونا وائرس کے سلسلہ میں ایک عزمائش ہے یقینا جتنی پارٹیاں ہیں اگر ہم ان کو تسلیم کریں تب بھی ان کا وجود ہے اور جس چیز کا وجود ہوتا ہے ظاہرہ اس کے فالورز بھی ہوتے ہیں اس کے جاننے والے اس کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں تو یہ بات بہت اہم ہے کہ اس وقت جو حکومتی پارٹی کے ساتھ اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں اس میں جو بڑی پارٹی ہیں یا چاہیے سب کا ایک نظریہ ہونا چاہیے سب کی ایک کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جتنی جلدی ممکن ہو سکے کرونا وائرس سے اپنے ملک اور قوم کو نجات دلا سکے یہی ہماری بقا ہے اگر پاکستان میں پاکستانی بچیں گے تو انشاءاللہ سیاست بھی چلتی رہے گی اپوزیشن بھی ہوگی حکومت بھی ہوگی لیکن اگر خدا نخواستہ یہاں کوئی انسانی علمیہ اس وبا کی صورت میں پیدا ہو گیا تو پھر ساری کی ساری چیزیں وہیں دری رہیں گی تو لہذا یہ خوش آئین بات ہے سیاست دانوں کو اس وقت مرتحد اور متفق ہونا چاہیے اور اس وقت پورے ملک کا وہ خواہ گورنمنٹ میں ہے خواہ پرائیویٹ اداروں میں ہے خواہ وہ ایک فرد ہے یا سب کا جو تارگٹ اور حدف جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرونا کو شکست دینی ہے اور انشاءاللہ ہم کرونا کو شکست دیں میں علی بھئی ارز کروں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یقینا ہے موجود معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے دادات بہت کم ہیں میں خود بہت سارے علماء اکرام سے ملا ہوں اور ان سے گفتگو ہوئی ہے بلکہ ہم دو پلیٹ فارم بی ایک وقت اس حوالے سے چلا بھی رہے ہیں جس میں بین المصالق رواداری کونسل اور بین المذاہب رواداری کونسل بین المذاہب میں تمام مذاہب کے لوگ ہیں بین المصالق میں تمام مسالق کے لوگ ہیں اور ہم نے میٹنگز بھی کی ہیں اجلاس بھی کی ہیں اور اس بات کی ہم نے اتعید کی ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو جو اقدامات تجویز کیے گئے ہیں وہ مناسب ہیں اور اس مسئلے پر جو ماہرین ہیں جو ڈاکٹر ہیں جو سائنٹسٹ ہیں جو اس بیماری کو سمجھتے ہیں ان کی رائے حتمی ہیں اور ان کی رائے کو ماننا ہمارے لئے ایسی ہے جیسے ایک باجب عمل ہے تو اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے میں ہر کچھ لوگوں نے یہ خرابی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میرے خیال ہے کہ ان کی بھی طبیعہ ٹھیک ہو گئی ہے اب آئندہ وہ ایسی باتیں نہیں کریں دعایہ کلمات کے حوالے سے میں بس یہ دعا کروں گا خدا بند مطال سے کہ قرآن سے رانمائی لیں اپنے اپنے گروں میں گوشہ قرآن ایک خوبصورت چھوٹا سا ایریا اس کو سجائیں اور وہاں پہ خوبصورت انداز میں قرآن پاک کو رکھیں اور اس کو پڑھیں اور خدا سے توبہ و استغفار کریں جس میں مذہب بھی آئے نہ رکھ جب تو اپنی رحمت پر نظر رکھے گا اگرچہ ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن جب تو اپنی رحمت کو دیکھے گا تو یقینا ہمارے گناہ کم نظر آئیں گے اور چونکہ یہ ایک ازمائش ہے اور خدا وند مطال خود قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ازماؤں گا خوف سے ڈر سے ان کے جان سے ان کے مال سے تو یہ ایک ازمائش ہے اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اس ازمائش میں کامیاب ہوں گے جو سابرین ہوں گے جو سبر کریں گے جو سبر کریں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو کامیاب ہوں گے ان ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک جو ہماری کمیاں کتائیاں جو ہم نے جو غلطیاں کی ہیں جو ہم نے گناہ کیے ہیں تو اپنی رحمت سے اپنے حبیب کے صدقے میں رحمت اللہ العالمین کے صدقے میں تو ہمیں بخش دے تو ہمیں معاف کر دے اور اس موزی اور خطرناک ووائی بیماری سے ہمارے شہریوں کو ہمارے ملک کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں جہاں بھی جو بھی انسانیت کے ناتے اس کا شکار ہے ان سب کے لئے دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ان سب کو صحت و تند رستی دے اور اس وائرس کا کلہ گمہ کر دے اور اس پہ بلکل ہے اور اگر تو چاہے اور تو کرم کرنا چاہے اور تو رحمت کرنا چاہے تو یہ وائرس کوئی چیز نہیں ہے اس وائرس کا تیری رحمت کے مقابلے میں کوئی مقابلہ نہیں ہے اور ہم تیری رحمت سے نا امید اور مہیوس نہیں ہیں بلکہ ہم امیدوار ہیں اس کے بندے ہیں ہم مندے ہیں لیکن ہے تیرے بندے اور تو ہمیں قبول کر لے اور تو ہمیں معاف کر دے اور اپنی رحمت سے دنیا کو ایک دفعہ پھر امن اور سکون اور اس بیماری سے نجات دے دے السلام وآلیکم وآلی وآلی